کالیج سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اسی بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ ایف آئی اے نے کالیج کے حوالے سے ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ہے ایف آئی اے نے ریڈ کرسنٹ میڈیکل کالیج کو غیر میاری قرار دے دیا ہے عدالت نے کالیج انتظامیہ سے تین ماہ تک ریپورٹ طلب کر لی ہے سپریم کورٹ نے تین ماہ میں میڈیکل کالیج کی حالت زار بہتر بنانے کا حکم دے دیا تین ماہ تک میڈیکل کالیج کی حالت ٹھیک نہ ہوئی تو فوج داری اور سیول کال روائی ہو سکتی ہے عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہم یہ کسی سے نائنصافی نہیں ہونے دیں گے طلبہ و طالبات قوم کا مستقبل ہیں جی ہاں اس طرح سے ایف آئی اے نے ریڈ کرسنٹ میڈیکل کالیج کو غیر میاری قرار دے دیا ہے چیف جسٹس نے حالت ظاہر بہتر بنا کر تین ماہ میں ریپورٹ طلب کر لی ہے اور کہا گیا ہے کہ غیر میاری میڈیکل کالیج یو ایچ ایس کے حوالے کیا جائے گا چیف جسٹس نے کہا کہ چورانوے کروڑ روپے کی رقم آپ نے اکٹھی کی اور کہاں پر آپ نے اتنے پیسے لگائے پورے کالیج میں ایک پروفیسر ہے کہا گیا جسٹس اجازل احسن کی جانب سے نہ آپریشن تھیٹر ہے اور نہ ہی میڈیکل کالیج میں کوئی سہولت ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں دو رکنی منچ نے اس کیس کی سامات کی ہے اور ایف آئی اے نے ریڈ کریسنٹ میڈیکل کالیج کو غیر میاری قرار دے دیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے حالت ازار بہتر بنا کر تین ماہ میں ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں نیازی میڈیکل کالیج سے متعلق از خود نوٹس کی ساماتی ہے عدالت نے کالیج انتظامیہ کو تین ماہ میں کالیج کی خامیہ دور کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے نیازی میڈیکل کالیج کے کھولنے کو انسپیکشن سے مشروط کر دیا ہے نیازی میڈیکل کالیج کو پی ایم اینڈ ڈی سی کے دو ہزار وارہ کے رولز کے مطابق مکمل بنایا گیا ہے وکیل میڈیکل کالیج گیانیف سے یہ موقف اختیار کیا گیا چلیں پھر سرکھوڑا جا کر اس کالیج کو دیکھتے ہیں اور جی سر چلتے ہیں وکیل نیازی میڈیکل کالیج گیانیف سے یہ حامی بھری گئی ہے پھر پرائیویٹ ہیلیکاپٹر کا انتظام کریں چیف جیسٹس کی جانب سے کہا گیا سر ہمارے پاس اتنے فنڈس نہیں ہیں یہ کہا گیا منور سلام ایڈوکیٹ کی جانب سے ہم پھر پنجاب حکومت سے درخواست کر دیتے ہیں پنجاب حکومت کا ہیلیکاپٹر استعمال کرنا صرف وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے اپنے ریمارکس میں کہا گیا چیف جیسٹس کی جانب سے سرگھوڈا میں نیازی میڈیکل کالیج کی انسپیکشن کرنی ہے ہلیکاپٹر کا بندوست کریں کہا گیا چیف جیسٹس آف پاکستان کی جانب سے اور انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کو یہ ہدایت کی ہے آس تو وہ بھی نہیں ہے جو ہلیکاپٹر پر سیر کرتے تھے چیف جیسٹس آف پاکستان جیسٹس ساکب نصار کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت سے ہلیکاپٹر کی درخواست کر دیتے ہیں سپین پورٹ لاہور ریجسٹری میں نیازی میڈیکل کالیج سے متعلق از خود نوٹس کی سمات ہوئی عدالت نے کالیج انتظامیہ کو تین ماہ میں کالیج کی خامیہ دور کرنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے نیازی میڈیکل کالیج کے کھولنے کو انسپیکشن سے مشروط کر دیا ہے